بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عروف تحسین واپرین دونوں کہہ سکتے ہیں اس میں بعض حروف انبسات جنہیں خوشے کی وغیرہ بھی ہے تو ان حروف سے مراد کیا ہے وہ حروف جو کسی کی تعریف کرتے وقت بولے جاتے ہیں یعنی آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں یا کسی شخص وغیرہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس وقت جو خاص حروف بولے جاتے ہیں ان حروف کو کہتے ہیں حروف تحسین مثلا شاباش سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ واہوہ مرحبہ افرین وغیرہ وغیرہ یہ عروف تحسین واپرین ہے اب آئیے چند مثالیں ہم جملوں میں ملاحظہ کریں کہ ان کو جملوں میں ہم کس طرح استعمال کر سکتے یا ہم جملوں میں ان کو کس طرح ملاحظہ کر سکتے مثلا آپ دیکھیں پہلا جملہ ہے شاباش یہ تعریف کیلئے ہے تم نے اپنا وعدہ پورا کرکی دکھایا شاباش نے تعریف کی گئی ہے تم نے اپنا وعدہ پورا کرکی دکھایا اس طرح سبحان اللہ تمہاری تو بہت اچھی دکھائی ہے یعنی تمہاری ہنڈریٹنگ بہت اچھی ہے اسی طرح ماشاء اللہ کتنا خوبصورت منزل ہے وغیرہ تو آپ نے ملاحظہ کی اس طرح یہ باقی ہے الفاظ آپ خود استعمال کر سکتے ہیں جملوں میں آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے امید ہے کہ اس حوالے سے آپ نے اچھی طرح معلومات حاصل کی ہوں گی ائندہ کسی نئی انوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ